اسلام علیکم دوستو ریال لیب کے پیارے سے ناظرین ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کو خوشحامجید کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنی بیوی کو فارق کرنے کے لیے کن کن ہدایات پر آپ کو عمل کرنا ہوگا اور کون کون سی باتیں ہیں جن کا آپ کو بہت زیادہ ضروری خیال رکھنا ہوگا دوستو آج کل کے اوقات میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی بیوی کو ڈسچارج نہیں کر پاتے بس اپنا کام کیا اور سائٹ پہ یہ نہیں سوچتے کہ جس طرح ہمارے اندر جنسی شہوت ابرتی ہے ہمارے سے دس گناہ زیادہ عورت کے اندر جنسی شہوت ہوتی ہے ہم ازدواجی تعلق قائم کرنے کا ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے ہمیں پورا جنسی لطف حاصل ہو جب تک ہم ڈسچارج نہیں ہوتے ہمیں وہ لطف حاصل نہیں ہوتا اپنی بیوی کی جانب بیوی بن کر سوچیں کہ کیا جب آپ اپنی بیوی کو ادورہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا دل کتنا افسردہ ہو جاتا ہے دوستو اسے بھی جنسی سکون چاہیے اور ایک مرد کا اپنی بیوی پر یا بیوی کا اپنے مرد پر یہ پورا پورا فرض اور حق ہے اور صدقہ جاریہ ہے کہ اس کو ڈسچارج کیا جائے جو دوست اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے پورا مطمن تعلق ازدواجی تعلق نہیں رکھتے ان کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے ان کی بیویاں کسی ان آن پرسن کی جانب اٹریکٹ ہو جاتی ہیں یعنی کہ کسی غیر مرد کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہیں کیوں دیکھتی ہیں کیونکہ آپ اس کو مطمن نہیں کر پاتے تو دوستو اپنی بیوی کو مطمن کرنے کے لیے آج آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جن پر آپ عمل کر کے اپنی بیوی کو مطمن کریں گے اگر آپ کے گھر میں کوئی لڑائی جگڑا فساد چل رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ان باتوں پر عمل کریں گے تو وہ تمام لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں گے کیونکہ لڑائی جگڑے کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو مطمن نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے آپ کی بیوی میں غصہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکرار نرازگی چلنا شروع ہو جاتی ہے تو دوستو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی سپریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور آپ ہماری ان ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں تو چلتے ہیں دوستو اپنے ٹاپک کی جانب دوستو سب سے پہلے جب آپ کا مواشرت کرنے کو دل کرے تو آپ نے صبح سے اپنی بیوی کو کہہ دینا ہے کہ آج رات ہم نے ملنا ہے اس سے آپ کی بیوی تیار ہوگی ہارشنگار کرے گی اور اس کے دل میں ایک انتظار لگ جائے گا دوستو انتظار خود آپ انتظار کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے جب کسی سے ملنا ہوتا ہے ٹائم بن جاتا ہے تو آپ کے اندر جنسی شہوت اسی تیزی اور اسی شدت سے ابرتی آتی ہے جو ٹائم نزدیک آتا جاتا ہے جب آپ یہ اپنی بیوی کو کہہ دیں گے تو وہ تیار رہے گی اور رات کا انتظار کرے گی رات ہوگی تو جب آپ قریب جائیں گے تو کوئی بھی ایسی بیوی نہیں ہے جو اپنے ہسبرنڈ کو قریب نہ آنے دے صرف وہی بیویاں ہیں جن کے ہسبرنڈ ان کو اس کی منصر تک نہیں پہنچا سکتی اور پھر وہ عورتیں نہیں ملتی جس کی وہ حق دار ہے تو وہ بیویاں کبھی بھی انکار نہیں کرتی جن کے مرد ان کو پوری طرح سے مطمئن نہیں کرتے تو دوستو اس طرح کرنے سے آپ کی بیوی تیار ہوگی اب اگلا جو کام آپ نے کرنا ہے یہ نہیں کہ بس اپنی بیوی کو کمرے میں بلائیا بس انسان کے تیار ہونے میں ایک مرد جو بلکل صحت مند جنسی طور پر بلکل طاقتور انسان ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی بیماری نہیں اس کو جنسی قسم کی کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے تو وہ تیار ہونے میں تیس سیکنڈ سے ایک منٹ درکار ہوتا ہے ایک مرد تیار ہو جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں عورت اتنی جلدی ہم مستری کے لیے تیار نہیں ہوتی اس کے لیے آپ کو کم مزگم پندرہ سے بیس منٹ تک اپنی بیوی کے ساتھ رومینس کریں بوسو کنار کریں پیار محبت کی باتیں کریں دوستو اس طرح آپ کی بیوی اگر آپ تیس منٹ تک یہ کام کرتے ہیں تو آپ کی جو بیوی ہے وہ فل شہوت میں آ جائے گی اس کے بعد اگر آپ کی ٹائمنگ کم بھی ہے تو جو ہی آپ دخول کریں گے تو آپ کی بیوی ایک سے ڈیڑھ میر کے درمیان انزال ہو جائے گی اور وہ پوری طرح سے آپ سے مطمن بھی ہو جائے گی دوستو اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشیاں رونکیں دوبارہ واپس لوٹ آئیں گی اور آپ کی بینیاں آپ کی تاہیات تابددار رہیں گی امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اپنی رائے کائزار آپ کو کمیٹ بکس میں ضرور کریں ہم ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے گا